اید الزہر کے دن زہر کی نماز کے بعد کسی وقت بھی زہر کی نماز کے بعد اصل سے پہلے بارہ رکعہ نفل نماز دو دو رکعات کر کے یہاں تک سمجھا لیں بارہ رکعہ نفل دو دو رکعات کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعہ میں صورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور گیارہ گیارہ مرتبہ صورت اخلاص اور گیارہ گیارہ مرتبہ صورت فلق اور گیارہ مرتبہ صورت ناس میں اس کو درہا پھر دو رہا ہوں ایک رکعہ میں کیا پڑھنا ہے یہ سال کے بعد عمل آتا ہے پھر سن لیں عمل سال کے بعد آتا ہے اور اس کے کمالات آپ کی نسلوں میں جادو ہے جنات ہیں اثرات ہیں نظرِ بد ہیں کوئی لائلاج بیماری ہے کوئی بندش ہے کوئی کالی دیوی کا جادو ہے کوئی کالی چیزیں ہیں کوئی ہی ایسی چیز ہے جو بیماری کی صورت دو تکلیف کسی پریشانی کی صورت اختیار کر چکی ہے یہ عمل تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ درست کے اس حصے کو کھول کے پھر سن لیجئے گا اب سنیے صورت فاتحہ کے بعد آئیکل کرسی ایک مرتبہ اور صورت کولو والا گیارہ مرتبہ یاد ہو گیا یہاں در صورت کولو والا اور صورت خلق گیارہ مرتبہ اور صورت ناس گیارہ مرتبہ اور ناس کل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاس آتے فالعکت و من شر چار دفع شر آیا ہے آپ نے نہیں گنا پھر گنا کل آعوذ برب الفلق من شر ایک و من شر غاسق دو و من شر نفاس و من شر چار دفع شر آیا ہے کس میں صورت فلق میں مشرق مغرب شمال جنوب آفت مشرق سے آئے آفت مغرب سے آئے آفت شمال سے آئے جنوب سے آئے دائیں سے آئے بائیں سے آئے ایک حصہ رہ گیا ہے وہ ہے زمین کیونکہ ارشوں سے رہتیں رحمتیں اس کی نگاہ اس کی توجہ اس کا اس کا فضل اور اس کا کرم آتا ہے ارشوں سے ایک رہ گیا ہے وہ اگری صورت میں ہیں کوئی اس میں صرف ایک دفعہ شرق ہے اس میں صرف ایک دفعہ شرق ہے اور یہ زمین کے اندر نیچے سام بچھو جنات بلن کے اندر رہنے والی چیزیں یہ ساری زمین کے نیچے رہتی ہیں فلکر ناس فلکر ناس وہ تو ہے مجھے ایک سوال کا جواب آپ دیں میں پوری دنیا سے اس وقت آن لائن پورا ورڈ میرے ساتھ ہے اکا کملی والے سے بار کے کوئی تسبیح وظیفہ اعمال کرنے والی ہستی ہوگی ہوگی میرے کملی والے سے بار کے کوئی تسبیحات معاملات کرنے والے ہوں گے آخر کیوں جب میرے حضور پہ جادو ہوا تو سپیشل یہ ہی دو صورتیں اتریں ہاں خاص علاج اترا فلکر ناس کا خاص علاج اترا اس لیے اترا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پہ تفہ دیا دینا پوری امت کو تھا کہ خیال کرنا جب حسد بڑھ جائے گا جب حسد بڑھ جائے گا جب کینا بڑھ جائے گا اور کسی کا پہنا کھایا اچھا نہیں لگے گا پھر ایک وار ہوگا اور نہ کرنے والے کا پتہ نہ ہونے والے کا پتہ نہ کیے کا پتہ وہ وار کیا ہوگا وہ جادو کا ہوگا اور جادو جنات کا بھی ہوگا جنات کا بھی ہوگا یہ یہ عمل ہے پارا رکعت اس طرح پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے فرمایا کہ اس کے نام عمال میں جو کچھ لکھا جائے گا اور اس کے بعد نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اپنے مسائل اپنی مشکلات اپنے زندگی کی ناکامیاں جادو پریشانیاں اللہ سے یہ دعا مانے اتنا طاقتور عمل ہے یہ اید الزہا کا عمل اتنا کہ آپ بمان نہیں کر سکتے